اسلام علیکم ایوریون امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سلیوز کے بہت ہی اچھے اور ڈیسن ڈیزائن تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ سلیوز بیسیکلی جو ہے وہ سینٹر میں سے کٹ کیا ہے یعنی کہ ہم اس میں سینٹر میں جو ہے وہ جوائنٹ لیس لگائیں گے تو اس کے لیے یہ میں نے یہ ڈیزائن لیا ہے آپ کوئی بھی اپنی چوائس کا ڈیزائن لے سکتے ہیں اور جس ہم مارجن رکھ کے اس لیے اس کو جو ہے وہ جوائن کر لیں گے تاکہ جب ہم اس کو انٹر لگ کروائیں تو وہ کور ہو جائے یہ لگانے کے بعد جی میں جو سلیوز کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر لوں گے اور سیم میں اس میں جو ہے وہ مارجن رکھ کے اور اس کو جو ہے میں اس طریقے سے سٹچ کر لوں گے لیس کو بلکل بھی کھینچنا نہیں ہے آپ نے اس کو بلکل نارمل رکھنا ہے تاکہ اس میں کوئی بل نہ آئے اب ہم جو سلیوز کا فرنٹ سائیڈ ہے اس پہ بھی یہی جوائنٹ لیس لگائیں گے اور اسی طرح ہی مارجن رکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہے لگائیں گے اور ہم لیس کو بلکل بھی نہیں کھینچیں گے تاکہ یہ آرام سے آجائے اور اس طریقے سے ہم اس کو بلکل سٹریٹ رکھتے ہوئے جو ہے وہ لگا لیں گے آپ اس میں سیڈی لیس بھی لگا سکتے ہیں اور جوائنٹ لیس میں بھی بہت سارے ڈیزائن ہیں تو آپ اس میں سے کوئی بھی جو آپ کی اپنی ٹرائز کا وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ میں لگا لیا اب یہ میرے پاس ایک اورگینزا کا پیچ ہے جو کہ ڈبل فولڈنگ کے ساتھ ہے اور میرے پاس ایک جو ہے وہ شیٹر لیس ہے جو کہ ون سائیڈیڈ ہے تو میں اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو جوائن کروں گی یہ اورگینزا کا پیچ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے میں مجھے کیونکہ تھوڑا سا کم چاہیے تو میں اس کی لیس جو ہے وہ سینٹر میں رکھ کے لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اورگینزا کا پیچ پورا بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے کم بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نے بلکل آہستہ آہستہ لگانا ہے کیونکہ جو نیچے اورگینزا کا پیچ ہے وہ سلپ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ بہت سلوڑی اس کو لگانا ہے اور اس طریقے سے یہ لیس جو ہے وہ اس کے اوپر جوائن ہو جائے گی اور جو ایکسٹرہ فیبریک ہے وہ میں صرف مارجن رکھ کے اور اس باقی جو ہے وہ میں کٹ کر دوں گی تاکہ میں اس کو انٹرلوک کر لو اب یہ میرے پاس ایک فور انچز کا پیچ ہے جس پہ میں نے تقریباً ایک سے سوہ انچ کا جو ہے وہ اس طریقے سے پینٹیکس جو ہے وہ تھوڑی سے ترچی ڈائریکشن میں جو ہے وہ رکھی ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سکیل سے اس کو ایکولی جو ہے وہ ڈراؤ کریں تاکہ پینٹیکس کا جو سائز ہے وہ بلکل ایکول ہے اور اس میں بلکل بھی تھوڑا گیپ جو ہے وہ ڈیفرنس نہ ہو اور اس طریقے سے سلولی سلولی جو ہے وہ میں اس سارے فیبریک پہ جو ہے وہ پینٹیکس بنا لوں گی آپ اس کو نشان لگانے کے بعد آئرن بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آئرن کیا ہے تاکہ مجھے سٹیچنگ جو ہے وہ ایزی ہو جائے اور جو ہماری پینٹیکس ہے وہ بلکل سٹریٹ آئیں تو اس طریقے سے کرتے ہوئے میں سارے فیبریک پہ جو ہے وہ پینٹیکس جو ہے وہ بنا لوں گی آپ اس پہ کنٹراسٹ کلر کی بھی پینٹیکس یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس پہ سیم کلر یوز کر رہی ہوں اور اس طریقے سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلکل سفائی کے ساتھ جو ہے میں سارے پینٹیکس جو ہے وہ اس فیبریک پہ لگا لوں گی تو یہ دیکھیں یہ پینٹیکس جو کرنے کے بعد سائٹ سے جو ایکسٹر دھا گئے وغیرہ ہیں وہ میں نے کارڈ دیں گیا اور یہ ہمارا پیچ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب اس پیچ پہ جو ہم نے اورگینزا پہ لیس جوائن کی ہوئی ہے اس کو لگائیں گے اور دونوں سائٹ جو سیدھی والی ہیں وہ اندر کی سائٹ پہ رکھیں گے اور جو الٹی سائٹ ہے وہ باہر کی سائٹ پہ ہوگی اب اس پیچ کو جوائن کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو پینٹیکس ہیں ان کی ڈائریکشن ایک سائٹ پہ ہو اور اس طرح سلولی سلولی جو ہے وہ ہم پینٹیکس کی ڈائریکشن کو اگزیکلی رکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہے وہ سٹیچ کر لیں گے سٹیچ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی لک آجائے گی اور اب اس پیچ کو ہم جو سلیب آلڈی ہم نے ریڈی کی ہوئی ہے ہم اس کے ساتھ اس کو جوائن کر لیں گے اگین سیم مارجن رکھتے ہوئے ہم اس سلیب کو جو ہے وہ اس طرح سے جوائن کر لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو پلیس سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اب یہ ڈیزائن جو ہے وہ کسی بھی پلین فیبرک پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پرنٹیل پہ بنایا ہے تو میں اس سلیب کے لیے جو پیچ یوز کر رہی ہوں وہ چراؤزر کا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو چراؤزر ہے وہ پلین بلو کلر کا ہے تو اس طریقے سے یہ مارجن کا رکھتے ہوئے میں اس لیس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوائن کر لیں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ سلیب کی اس طرح سے لوک آئے گی اور اس کو ہم آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ کتنی فینشنگ سے اور کتنا ٹیسنٹ لگ رہا ہے آپ اس میں یلو کا بھی کر سکتا ہے لیکن مرون اس میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی نیٹنس ہے اور کتنا الیکنٹ لگ رہا ہے اب اس ڈیزائن کو فکس کرنے کے لیے ہم اس پر ٹاپ سٹیچ کریں گے تاکہ جو ڈیزائن ہے وہ فکس ہو جائے اور اگین اس کو سٹیچ کرتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو پینٹکس ہیں ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایک ہی سائٹ پہ ہو تاکہ وہ بری نہ لگے اور ایسے ہی ہم یہ اپر پلی سائٹ پہ بھی ایک ٹاپ سٹیچ کر لیں گے اس سے آپ کی جو سلائی ہے وہ پیٹ جائے گی اور ایک بہت زیادہ فینشنگ والی لک آ جائے گی تو یہ جی ہمارا ڈیزائن بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنے کم وقت میں اور کتنے سمپل طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اس کی فینشنگ بھی بہت اچھی آئی ہے اب ہم اس کو فول کرتے ہوئے جو سائٹ کی سلائی ہے وہ لگا لیں گے جتنا کھلا سلیف ہے نارملی اتنا ہم رکھ لیں گے اس کو لگاتے ہوئے اسیس کا خیال رکھیں گے جو لیس ہے اس کے جو ایڈیز ہیں وہ ایکول ہوں تاکہ فینشنگ بہت اچھی آئے اور اسیس کا بھی خیال لگنا ہے کہ جو جو جوائنٹ لیس ہے وہ بلکل لیس کے ساتھ آئے اوپر نیچے نہ ہو تاکہ ڈیزائن جو ہے وہ بلکل بورا نہ لگے تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ سائٹ کی جو سلائی ہے وہ لگا لیں گے تو اب میں آپ کو اس لیف کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں سلیپ ریڈی ہونے کے بعد اس کی فائنل لکھ کچھ اس طریقے سے آئے جو کہ بہت زیادہ سیمپل ہے اور الیگنٹ بھی لگ رہا ہے آپ اس ڈیزائن میں کچھ بھی ورییشن کر سکتے ہیں آپ پینٹکس میں جو ہے وہ کنٹراس کلر یوز کر سکتے ہیں آپ پینٹکس میں باکس بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو بہت سیمپل سا ڈیزائن ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اس کی اگر میں میئرمنٹ کروں تو یہ آپ کو جو میئرمنٹ ہے وہ اس طریقے سے آپ کو میں دکھالتی ہوں یہ جو ہے جو ون اینڈ ہاف اور اگر اس کو ٹوٹل ہم چیک کریں تو یہ آپ کی جو ٹوٹل ہے وہ تکیبن فائف انچیز ہے تو آپ نے جو سلیپ ہے وہ فائف انچیز کو کم رکھ کے یہ ڈیزائن بنانا ہے تو یہ دیکھیں جیے یہ بن کے کچھ اس طرح کا لگے گا اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تو اتنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ